بھارت سرحدی مسائل کو حل کرنے کا مکمل طور پر اہل وزر آزم مودی نے کہا بھارت جانتا ہے کہ اشتیال انگیزی کرنے والوں کو کیسے دینا ہے جواب وزر آزم نے کہا اس سال بھارت کو کئی مسائل کا ہے سامنا عوام سے مایوس نہ ہونے من کی بات پروگرام میں دیا مشورہ سابق وزر آزم نرسی مہراؤ کی ست سالہ جیندی تقاریب کا شاندار آغاز چیف نسٹر کیسی ایر نے حیدر آباد میں کیا تقاریب کا افتتاح چیف نسٹر نے کہا نرسی مہراؤ تھے اسلاحات کے زبردست حامی تمام شعبوں میں اسلاحات لانے پر کی سابق وزر آزم کی ستائش اور ملک بھر میں گشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے انیس ہزار نو سو چھے نئے کیسز متاثرین کی جملہ تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار سے تجاوز سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب سابق وزر آزم پی وی نرسی مہراؤ کی ست سالہ یوم پیدائش تقاریب آج ہیدر آباد کے نکلس روڈ پر واقع پی وی گرانباؤن میں شروع ہوئی چیف نسٹر کیچ اندر شکروں نے ان تقاریب کا افتتاح کیا کیسی آر نے نرسی مہراؤ کی تصویر پر پھول مالا چڑھا کر انہیں خراج اقیدت پیش کیا اس کے بعد بھجن کرتن اور کل مذہبی دعایا پرگم منقض ہوا آن جہانی لیڈر کو خراج اقیدت پیش کرنے والوں میں اسمبلی کے سپیکر پوچھے رام سریونس رنڈی ریاستی وزراء کے ٹی آر سریونس یادو سریونس گور تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتن کمار ریڈی ٹی آر ایس پارلیمانی پارٹی کے لیڈر کے شروع میر بنتورا مہن اور دوسرے شامل تھے اس موقع پر کیسی آر نے اپنی تقریر میں کہا کہ نرسی مہراؤ اصلاحات کے زبردست حامی تھے انہوں نے ہر شعبہ میں اصلاحات لانے کی کوشش کی کانگریس پارٹی کے کانگریس پارٹی نے نرسی مہراؤ کے ست سالہ یوم پیدائش تخاریب کے انعخاط پر ریاست حکومت کی تائید کی ہے اتن کمار ریڈی نے کہا کہ کانگریس بھی ست سالہ تخاریب کا انعخاط عمل میں لائے گی ملک میں کرونا وائرس کے متاثرین میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے رشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس مرس کے انیس سدار نو سو چھے نئے کیسے سامنے آئے ہیں اس کے ساتھ ہی متاثرین کی تعداد پانچ لاکھ اٹھائی سدار آٹھ سو انساٹھ ہو گئی ہے اسی مدت کے دوران چار سو دس افراد کی موت بھی واقع ہو گئی جس کے ساتھ ہی محلپن کی تعداد بڑھ کر سولہ ہزار پچانوی ہو گئی ہے اس وقت ملک بھر میں دو لاکھ تین ہزار اکاون مریز زیر علاد ہیں روبے سہد ہونے والوں کی تعداد تین لاکھ نوہزار سات سو تیرہ ہو گئی ہے لڈاک میں سرحد پر نو کلومیٹر کے علاقے میں فوجیوں کو متعین کرنے کے چین کی اقدام کا جواب دینے کے لیے ہمارا ملک بھی تیاری کر رہا ہے اس لحے کے ساتھ میزائل شکن سسٹم کو اس علاقے میں نصب کیا جا رہا ہے ہمارے ملک نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ سرحد پر تصادم کی صورتحال کو ختم کرنے کی ذمہ داری چین کی ہے امریکہ اور چند یورپی ممالک نے کہا ہے کہ ان کی افواج بھی تیار ہے لیکن بھارت نے واضح کر دیا ہے کہ وہ تنہا چین سے نمٹنے کی طاقت رکھتا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی دوری اختیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے لیکن یہ دوری کتنی ہونی چاہیے اس کا کوئی واضح تائیون نہیں کیا گیا ہے انیس سو تیس میں ہارڈ ورڈ یونسٹی کے سائنس دانوں نے تین گز سے لے کر دو میٹر تک کی دوری اختیار کرنے کا مشورہ دیا ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص کے مو اور ناک سے خارج ہونے والے جراسیم ایک سے دو میٹر تک اثر کر سکتے ہیں ایک میٹر دوری سے متاثر ہونے کا خطرہ تیرہ فیصد کم ہو جاتا ہے موجودہ کرونا وائرس کی وبا کے دوران یورپی ممالک میں ایک آشاریہ چار میٹر چین میں ایک میٹر اور بھارت اور امریکہ جیسے ممالک میں ایک آشاریہ آٹھ میٹر کی دوری اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان تک کیسے پھیلتا ہے وزیراعظم نیندر مدینی کہا ہے کہ لداخ میں بھارت کی سرزمین پر بری نظر ڈالنے والوں کو بھارت نے موتوڑ جواب دیا ہے انہوں نے آج من کی بات پروگرام میں کہا کہ بھارت دوستی بھی نبات نہ جانتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر جواب بھی دے سکتا ہے پیش ہے ایک ریپورٹ وزیراعظم نیندر مدینی نے اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات میں آج مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ سال دوہزار بیس میں ملک کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تاہم انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ نا امید نہ ہو انہوں نے کہا کہ ملک نے ہمیشہ ہی مسائل کو مواقع میں تبدیل کیا ہے ایک سال میں ایک چنوٹی آئے یا پچاس چنوٹی آئے نمبر کم زیادہ ہونے سے وہ سال خراب نہیں ہو جاتا بھارت کا اتحاس ہی آبداؤں اور چنوٹیوں پر جیت حاصل کر اور زیادہ نکھر کر نکلنے کا رہا ہے ان سارے سنکٹوں کے بیچ آگے بڑھتے ہی رہنا ہے آپ بھی اسی وچار سے آگے بڑھیں گے ایک سو تیس کروڑ دیش واسی آگے بڑھیں گے تو یہی سال دیش کے لیے نئے کرتیمان بنانے والا سال ثابت ہوگا میرے پیارے دیش واسیوں سنکٹ چاہے جتنا بھی بڑھا ہو بھارت کے سانسکار نشوارت بھاو سے سیوہ کی پرینہ دیتے ہیں بھارت نے جس طرح مشکل سمائے میں دنیا کی مدد کی اس نے آج شانتی اور وکاس میں بھارت کی بھومکہ کو اور مجبوت کیا ہے موڈی نے کہا بھارت دوستی کے وعدے کو نبھاتا ہے اور ساتھ ہی اس کے علاقے کو ہڑپنے والوں کو سبق سکھانا بھی جانتا ہے لڈاک میں بیس ہندوستانی سپاہیوں کی شہدت کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان بہدر فوجیوں نے قربانی کا جو جذبہ دکھایا ہے اسے ہر شہری کو اپنانے کی ضرورت ہے لڈاک میں بھارت کی بھومی پر آنکھ اٹھا کر دیکھنے والوں کو قرارہ جواب ملا ہے بھارت مترتہ نبھانا جانتا ہے تو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھنا اور اوچید جواب دینا بھی جانتا ہے لڈاک میں ہمارے جو بیر جوان شہید ہوئے ہیں ان کے شاوری کو پورا دیش نمن کر رہا ہے سردھانجلی دے رہا ہے پورا دیش ان کا کرتگیہ ہے ان پریجنوں کا تیاغ پوجنی ہے بھارت ماتا کی رکھا کے جس سنکلپ سے ہمارے جوانوں نے بلیدان دیا ہے اسی سنکلپ کو ہمیں بھی جیون کا دھے بنانا ہے ہر دیش واسی کو بنانا ہے وزرعظم نے کہا دفاع اور ٹکنالوجی کے شعبوں میں مسلسل کوششوں کے ساتھ بھارت خود کفیل بننے کے لیے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں آج ڈیفنس ایکٹر میں ٹکنالوجی کے خیطر میں بھارت آگے بڑھنے کا نیرنت پریانس کر رہا ہے بھارت آتمندر بھرت آگے طرف قدم بڑھا رہا ہے وزرعظم نے کہا کہ لوگ ڈان سے زیادہ احتیاط اب ان لوگ کے دنوں میں کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ شعور بیداری اور احتیاطی اخدامات ہی کرونا وارث سے بچا سکتے ہیں لوگ ڈاؤن سے زیادہ سترکتہ ہمیں ان لوگ کے دوران برتنی ہے آپ کی سترکتہ ہی آپ کو کرونا سے بچائے گی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ اگر آپ ماسک نہیں پہنتے ہیں دو گج کی دوری کا پالن نہیں کرتے ہیں یا پھر دوسری جروری ساودھانیاں نہیں بڑھتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی جوکھم میں ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس نے ہمارے طرز زندگی میں کئی تبدیلیاں لائی ہیں اور ہمارے ملک کی ادرک حلدی اور دوسری اشیاء کا استعمال ایشیای ممالک اور امریکہ میں بھی بڑھ گیا ہے کرونا وائرس نے نشت روپ سے ہمارے جیون جینے کے طریقوں میں بڑھلا اولا دیا ہے ایمیونٹی بڑھانے والی ان چیزوں کا سمند ہمارے دیش سے ہیں ہمیں ان کی خاصیت بیشفہ کے لوگوں کو ایسی سہج اور سرال بھاسم میں بتانی چاہیے جسے وہ آسانی یہ سمجھ سکیں اور ہم ایک ہیل دیئر پلینٹ بنانے میں اپنا یوگدان دے سکیں وزیراعظم نے اپنی تخریر میں مانسون کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اس موسم میں ہر شہری کو محولیت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے پرکروتی ایک طرح سے باری سے سمیں ان کی بھرپائی کرتی ہے ریفلنگ کرتی ہے لیکن یہ ریفلنگ تب ہی ہو سکتی ہے جب ہم بھی اس میں اپنی دھرتی ماں کا ساتھ دیں اپنا دھائکو نبھائیں ہمارے دوارہ کیا گیا تھوڑا سا پریاس پرکروتی کو پریعورن کو بہت مدد کرتا ہے ساتھیوں اس برسات میں پرکروتی کی رکشہ کے لیے پریعورن کی رکشہ کے لیے ہمیں بھی کچھ اسی طرح سوچنے کی کچھ کرنے کی پہل کرنی چاہیے مودی نے کہا کہ سابق وزیراعظم پیوی نرسی ماراو کی ست سالہ یوم پیدائش تخارب ملک بھر میں منائی جا رہی ہے انہوں نے نرسی ماراو کو خراج اقیدت پیش کیا چھوٹی عمر سے ہی سرمان نرسی ماراو انیائے کے خلاف آواز اٹھانے میں آگے تھے اپنی آواز بلنگ کرنے میں کوئی کور کا سر باقی نہیں چھوڑتے تھے نرسی ماراو جی کی تیانس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھتے تھے بہت ہی سادھان پروشت بومی سوٹ کر ان کا آگے بڑھنا سکھشا پر ان کا جھوڑ سکھنے کی ان کی پربتی اور ان سب کے ساتھ ان کی نیترکت و شمتہ سب کچھ مرنی ہے میرا آگرہ ہے کہ نرسی ماراو جی کے جنم شتابی ورس میں عام سبی لوگ ان کے جیون اور ویچاروں کے بارے میں جازہ سے جازہ جاننے کا پریاز کریں بھیک بھیک فیر انہیں اپنی سردھانج لئے ارپیت کرتا ہوں ناظرین آج کے دوپر خبرنامہ میں فیلحالت نہ ہی آپ دیکھیں سرخیان ہمیں دیجئے اجازت آدھا بھارت سرحدی مسائل کو حل کرنے کا مکمل طور پر اہل وزرعظم مودی نے کہا بھارت جانتا ہے کہ اشتیال انگیزی کرنے والوں کو کیسے دینا ہے جواب وزرعظم نے کہا اس سال بھارت کو کئی مسائل کا ہے سامنا عوام سے مایوس نہ ہونے من کی بات پروگرام میں دیا مشورہ سابق وزرعظم نرسی مہراؤ کی ست سالہ جہنتی تخاریب کا شاندار آغاز چیف نسٹر کیسی ایر نے ہیدر آباد میں کیا تخاریب کا افتتا چیف نسٹر نے کہا نرسی مہراؤ تھے اسلاحات کے زبردست حامی تمام شعبوں میں اسلاحات لانے پر کی سابق وزرعظم کی ستائش اور ملک بھر میں گشتا چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے انیس ہزار نو سو چھے نئے کیسز متاثرین کی جملہ تعداد پانچ لاکھ اٹھائیس ہزار سے تجاوز